بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھائیوں کو اسلام علیکم پہنوں کو بھی اسلام علیکم میں ہمجد بھائی کا شکر بزار ہوں کہ وہ مجھے دعوت تھی یہاں پر اور یہاں پر میں نے پہلا وزیٹ کیا جبکہ ہماری حکومت پیسے مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی جو ہماری طرح سے حکومت کی طرح سے جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا اس بارے میں تو اس حوالے سے ہمارے جو ان کے لیے جو ہم کرسے سے ہم نے کیا اور آگے پر انشاءاللہ کریں گے چھوٹی سی جگہ میں ایک بہت بڑا ایک آپ نے چائنہ کے کلچر کو اور چائنہ کی ہسٹری کو جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر رکھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے سائز میں ہونا چاہیے کیونکہ چائنہ کا جو ایک تو جو کلچر ہے اور چائنہ کی جو ہسٹری ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے ایک قوم اٹھی ہے اور اٹھ کے اس نے پوری دنیا میں ایک ایسا معاشی طور پر آپ کو کھڑا کیا ہے کہ ایک سپر پاور وہ بنے ہیں اور اپنی محنت سے اور محنت کے افساد سال اپنے ٹیلنٹ کو جو انہوں نے جاگر کیا اور پوری دنیا میں آج ماشاءاللہ وہ ایک اتنی بڑا پاورفول ایک سٹریٹ بن چکے ہیں تو اس چیز کو دیکھے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے ہمارے نوجوانوں نے ہماری نسل نے بہت کچھ سیکھنا ہے اور یہاں پہ آکے جس طریقے سے چائنہ کا جو انوینشنز ہیں ان کی بھی ایک وال بنی ہوئی ہے اسی جانوں کے کلچر کے ایک وال بنی ہوئی ہے پھر ان کے جو پیچھے سے ان کے ایک ہسٹری آ رہی ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ہیں یہاں پر اور پھر آپ نے سٹوڈیو بنایا ہوئے جس پہ آپ بچے یہاں پر جاتے ہیں یا سٹوڈیونٹس آتے ہیں ان کو آپ پتاتے ہیں کہ چائنہ نے کس طرح امرج کیا اور کس طرح انہوں نے آگے پڑے ہو تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو ان چیزوں سے انسپائر ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ جن سے اپنے ملک کو آپ آگے پڑا سکتے ہیں ترقی دے سکتے ہیں ملک کو آپ چائنیز یہاں پر لہمیں بھی سکھا رہے ہیں اچھی بات ہے کیونکہ چائنہ جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا انڈسٹریل حب بھی ہے اور ایک بہت بڑا ایکانومی کا یہ بہت بڑا حق ہے اور ایک بہت بڑی اپرچولیٹیز ہیں وہاں پر بیزنس کرنے کے لیے بھی جابز کے لیے بھی ایڈوکیشن کے لیے بھی تو لینگوینج سب سے اپورٹنٹ چیز ہے اس میں تو مجھے نہائے خوشی ہوئی ہے میری ایک ریویسٹ ہوگی چینل ایمبیسی سے کہ جی پی میں اگر وہ اچھا سیٹم بھی سر کا برانا چاہتے ہیں اس سر کا ایک انفورمیٹیو قسم کی چیز کہ جو ہمارے یہ ایک نالیج بھی ہمیں دے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو بچیوں کو ہمارے صوبے کے شہریوں کو اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو موٹیویٹ بھی کرے دیکھ کر کہ کس طرح سے چائنہ نے سٹیپ بائی سٹیپ امرج کیا اور ان کی کورسی لیڈرشپ تھی جنہوں نے ایسے اقدامات کیے اور اپنی قوم کو جو ہے وہ کھڑا کیا اور آج ایک سپر پاور بنایا تو اگر وہ یہاں پہ اس کو بڑے سائزیں برانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سرکاری زمین آفر کر سکتے ہیں چونکہ باشی مسائل ملک کے سامنے ہیں تو میں بیلنگ کا تو وعدہ نہیں کر سکتا زمین کا وعدہ کر سکتا ہوں تو میرے اس پیغام کو آپ لے کے جائیں ہم کے پاس اور ایک بڑے سائز میں گرے بن جائے تو اس میں ایک چائنہ کا بھی ہے کہ ہمارے صبح میں ایک اسٹیپلیش ہوگا اس طرح سے اور ہمارے لوگوں کو بھی ایک انفریش ملے گی اور اس طرح جو کلاس عذاب لگا رہے ہیں چھوڑی سی جگہ پہ اب زیادہ بچوں کو چائنیز ہی کہا سکتے ہیں اس طرح آپ نے اسٹیپلیش پس سے بات دلائی ہیں تو زیادہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو میں اسی لئے یہ آفر کرتا ہوں اور یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر ہمارے فرینڈر گورومنٹ پیسے دے دے جو بقیہ اجاز دینے ہیں تو میں بلڈنگ بھی بنانے کو تیار ہوں اسی لئے چائنیز گورومنٹ میری پھر ہیلپ کریں میرے پیسے کی وصولی میں کہ میں کوئی خراب نہیں مانگ رہا میرے صوبے کا وہ حق ہے کہ جو ملنا چاہیے تھا ہم تک نہیں ملنا تو اس فرم سے میں یہ دوبارہ یہ بات بھی کرنا چاہوں گا باقی کل چونکہ چودہ گست ہے اس حوالے سے میں کون کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے ساتھ جتنی محبت آپ کریں گے تو آپ اس کو ملک کا نام رشن کرنے کے لیے میند بھی زیادہ کریں گے بلوطری جو ہے وہ بیسی کری آپ کے در جذبہ پر قیدا کرتی ہے میند کرنے کا کیونکہ آپ اپنے وطن کے لیے جب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں جذبہ ہوتا ہے تو پھر آپ میند زیادہ کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کے ضروری نہیں کہ آپ پرسیورٹیز ہوں لگن ضروری ہے جذبہ ضروری ہے ابھی آپ کے سامنے ایک ایک اگزیمپل ہے ہمارا جو ابھی جیولین سرو میں ہمارے عرشن نظیم بھائی نے جو ایک جیتا ہے تو وہ کیسے اٹھا ہے اور بلکل یہ غریب گانے سے تھا اسی پاس ناپرسیورٹیز سی ناپرسیورٹیز سی نہیں وہ کوچھ اس سے لیکن ٹیلنٹ تھا مر سے محبت تھی اللہ نے اس پر جذبہ ڈالا اللہ نے تاکر ڈالی اور جب اسے دیکھا کہ ایک میڈل بھی نہیں ہے پاکستان کا تو جذبے کے ساتھ اس نے وہ میڈل پاکستان کو اچھ سوایا تو محنت اور لگن جو ہے وہ بین چیز ہے اور اسے بات اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھے آپ کی بلد کرتا ہے آپ اپنے ملک میں ایک تو چھنڈا لگاتے ہیں ہمیں لگانا چاہیے اسی سے ہمارے بچوں کو یہ چیز آگے کروائٹ ہوتی ہے اسی سے ہمارے عبادہ سے ہمیں ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ پودا لگائیں آپ اور ہر بندہ ایک پودا لگائیں اور اگلے سال پھر آپ آکر ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور سیلفی کا زمانہ ہے تو اس پودے کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بنائیں اور سیلفی بنائیں اور اگلے سال پھر اس کو خیال بھی رکھے اور پھر دوبارہ بتائے کہ اب یہ پودا یہاں تک چلا گیا ہے اس نے پودا اگر آپ پھال والا لگائیں گے تو آنے والے سالوں میں اللہ کو زندگی دے آپ یا کوئی اور اس کا پھال بھی کھائیں گا سایہ دار لگائیں گے تو کس کے سائے سے مصفید ہوگا اور اگر آپ پودا لگائیں گے جس سے اکسیجن ذرا بڑھے گا تو ہمارے کاربنٹریٹس بڑھیں گے اس سے اس نیت سے لگائیں گے تو اس سے بھی ملکہ ای فائدہ ہوگا تو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ ایک پودا بھی ضرور لگائیں اور اس پودے یا خیال بھی کریں تو انشاءاللہ ہم نے مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری جو نجوان نسل ہے اس میں ہماری بہت امیدیں ہیں اور چائنہ اور پاکستان کو دوسری کا تعلق ہے انشاءاللہ اس کو انہیں پر قرار رکھنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ مل کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جساں ٹیکنالوجی اثر چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں گیا تھا اور ادھر عمران خان صاحب نے چائنہ میں جو ہے مستر سیزن جو ریکویسٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں ہمیں آپ ٹیکنالوجی سے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے ایڈیکلچر کنٹری ہیں ہمارا ذریع ملک ہیں لیکن چائنہ کی جو پروڈکشن ہیں وہ فائیو ٹائمز ہے ایڈیکلچر میں تو آپ سوچیں کہ اسی زمین کے ساتھ اسی وسائل کے ساتھ اگر ہم اس کو فائیو ٹائم نہیں ٹری ٹائم بھی کر لیں ٹیکنالوجی کے ذریعے تو کتنے کتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی اسی اگرکچر کو جو ہمارا ایک بیسیکلی بنیاد ہے ہماری ٹیکنالوجی کے فیور میں زیادہ ہوں ایز کمپیرٹو کے کردے لینے کے باؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے سسٹینیبر ہونا چاہیے بلک کو بھی صوبے کو بھی وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ایسے کام آپ کریں کہ آپ ریولی جنریٹ کریں وہاں پہ آپ انیویسٹ کرنا ہے جہاں سرے بھی نہیں ہو آپ کو آئے تو چائنہ سے ہمارا کافی آر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس وقت ہمارے صوبے میں مزید بھی انشاءاللہ ہم کافی چیزوں پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو انشاءاللہ چائنہ اور ہم مل کے پاکستان کے لیے تو اس وقت اس وقت اس صوبے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا اس صوبے کے حوالے سے انشاءاللہ مل کے ہم کام کریں گے میں ایک دعا پھر آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے موقع دیا یہ جگہ وزیٹ کرائی اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اور چین کے لیے دوستی ہے انشاءاللہ یہ قائم مضائم رہے گی اور مل کے جو چائنہ کے پاس ہے ہمیں دینے کے لیے انشاءاللہ وہ ہمیں دیر کھول کے دیں گے اور ہمارے پاس جو ہے دینے کے لیے ان کو انشاءاللہ ہم بھی دیر کھول کے دیں گے شکریہ مجھے پوری امید ہے کہ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک تو آپ کے اوٹلون میں کے اضطرابات اس حق تک بڑھ گئی کہ ان کے ساتھ ایروبیسی نے مراقا کی دین بندوں نے اس کے ٹرانسپر کڑا دیا لیا ہے ہاں سے تعلق رکھنے والی دوسرے اسمبلی میں نائنٹی ٹو ممبرانس کے بودھیک میں آپ ایک بل نہیں پاس کر سکتے اور کونسا بل پاس کونسا بل پاس نہیں ہوا مائنٹس بل پاس ہونا تھا پھر میں خود جا کے بیٹھوں گا تو کروا لوں گا ظاہری بات ہے لوگوں کے دیکھیں پہلی پاس جو آپ نے کیا ہے گورنر کا جو ایک کردار ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا وہ پہلے دن سے آ کے سیاسی پیانبادی میں لگا ہوئے گورنر کو تو اسوٹ ہی نہیں کرتا میں نے اس میں پیغام بھی جوایا کہ آپ جو ہیں ابھی پیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکٹری نہیں ہیں آپ گورنر بن چکے ہیں غلطی سے بن گئے ہیں ٹھیک ہے بغیر منڈٹ کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو آپ کام بھی نہیں تھا لیکن بس وہ بندر بان جو ہوئی ہے اس ملک میں تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ یہ صبح تمہارا اور یہ گورنر تمہارا اس میں آپ بن گئے ہو لیکن سارا دن بیٹھ کے جس طریقے کی گفتگو وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل بنے ہوئے ہیں تو ان کو اسے بھی رتاپ رہے ہیں وہ اپنے ٹریک پہ آ جائے تو میرا کیا اختلاف ہونا ہے اس سے انہوں نے اس کی پولیٹیکل ایسیت ہے کہ میری کوئی سے کوئی جیلیسی ہو جیلیسی تو اس سے ہوتی ہے آپ کو پولیٹیکلی ایس اپولیٹیشن جو آپ کے مقابلے کا ہو وہ تو کسی خاتے میں بھی نہیں آتا دوسری جو بات آپ نے کیا بل والی آپ دیکھیں ہمارے کے ساتھ اب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایریاس کے اندر بائن سے کام ہو رہا ہے اور ان پہ ایک پولیٹیکل آپ بھی رہے ہیں وہ پولیٹیکل پریشر لیتا ہے میں شکر نہیں لیتا پولیٹیکل پریشر میرے صوبے کا یہ جو مادیات ہے یہ میرے صوبے کی بیک بون بن سکتی ہے آج تک ہم اپنے پہاڑوں کو ضائع کر رہے ہیں یہ پہاڑ کوئی میری ملکیت نہیں ہے یہ پہاڑ آپ کی ملکیت ہے یہ صوبے کی عوام کی ملکیت ہے اگر اس سے میں ایک چیز نکال رہا ہوں اور اس سے میرے صوبے کی عوام کے لیے ان کو فائدہ نہ پہنچے اور اس سے کم ریٹ ہوں جو میں نے بڑھائے ہیں ابھی تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ بھر ہم بند کر دیں اس کام کو کم اس کام ہمارے پہاڑ ہیں پہاڑوں کے لیے ہمارے بہتگار نے قربانیاں دی ہیں جنگے لڑی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ ملے ہیں تو بہت سے بارے ملر سنٹر کے اندر ہماری چیزیں ضائع ہو رہی تھیں تو میں نے اس کے ریویری بڑھانے کے لیے ریٹ بڑھائے اس پہ کچھ اگر نمبرز کا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں یا شاید خود وہ ڈیریکٹلی اس کاروبار سے منسلک ہوں تو میں اس کا نچوڑ نکال لوں گا اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے عمران خان کا ویجن ہے بل پاس ہی کو کرنا پڑے گا یہ مافیہ کو سپورٹ کرنے والے لوگ یہاں بیٹھ کر اس طریقے سے جو صوبے کے لوگ کے حقوق ہیں ان کی پازداری کریں گے نہ کہ بیٹھ کے اپنے دوسرے آروں کی یا اپنے علاقے کی ان چیزوں کی جس سے عوام کو فائدہ نہ آ رہا ہو بلکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو میں انشاءاللہ بل پاس کرنا لوں گا باقی جو ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے ٹرانسفر اگر ہو بھی گئے ہیں اور اگر ہو گئے ہیں تو یہ تو انہار پر سی بات ہے ٹرانسفر پوسیٹ چھلتی رہتی ہیں بھائی کوئی صوبے کے فائدے کی بات کریں کوئی عوامی مسائل کے حال کی بات کریں کوئی جشدگردی کے خاتمے کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے وہ ہمارے چیلنجز ہیں اب کوئی بندہ ہے کہ آن سے وہاں ہیں وہاں سے آن ہو گیا یہ تو روٹین کی باتیں ہیں مزیراعالہ صاحب ازادی کا مہینہ ہے آپ نے بڑا اچھا میسج دی گیا ہے آپ نے کیا ٹارگیٹ رکھے کتنے پودے لگائے جائیں گے آپ کی طرف سے آپ کی کابینہ کی طرف سے بزرگ کو کیا کمار جائیں گے اپنی کابینہ اپنی پارٹی میں کیا کہیں یہ پودے لگانے کے مارے سے بلکل ہمارا تو آر ایڈی وہ شروع ہے کیمپین ہماری جو ہے اس کی ہماری جاری ہے بلین پلاس ٹریز جو ہے ہمارا اس میں بھی ایڈی پی بیمی ہماری سکیم ہے اس میں کام ہو رہا ہے ریڈی لیکن میں نے بھی نائی ٹاسکین جو کی ہے اس میں تمام ظلوں میں جو ہے وہ ٹین ساؤزن اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپارپنٹ نے کام کرنا ہے ہر ڈپی بیوش سے رکال گیا ہے کہ وہ دس زار پودے کم از کم لگائیں اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے عوام سے تمیشہ ہماری اپیل ہے کہ وہ اس میں بربور اس میں حصہ لے اپنا انشاءاللہ کافی بہتر کام ہوگا بیچ میں ہم یہ جو ایڈیرم گومنٹ رہی ہے اس میں کافی جنگلات کو انسان پہنچایا گیا ہے اور کچھ جو ہے ایسے ایکسٹرہ جو ہے ایک کوٹا ہوتا ہے اس کا جو آپ کا پرائیویٹ فارسٹ ہوتا ہے کوئی انہانس کوٹا دے کر لوگوں کو دیئے گئے تھے کوٹے جو کہ ہم نے ختم کی ہیں ابھی تو انشاءاللہ ہم اسے کورپ کر لیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے جو ہمارے صوبہ کی گزرتی وسائل ہیں ان کا بھی بہترین استعمال ہو اور اگر ان کا استعمال ہو تو اس سے اتنا آمدان آئے جو اس کا حق بنتا ہے تاکہ وہ عوام کی فلاہ کے لئے لگائے جائیں اور اس طرح جنگلات بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے انشاءاللہ وہ خان صاحب کا ایویشن بھی ہے الحمدلہ اس وقت کاربرن کریٹس جو ابھی پورے دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ کاربرن کریٹس ہے وہ ہمارے صوبے اس کو اون کرتا ہے تو اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کچھ کام کی ہے جسی وجہ سے آج ہمیں اسٹرین کر رہے ہیں شاکیل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسے وہ بھی کہتا تو میں نے اسی بھی پوچھا تھا کہ آپ کو ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کو اس کا وزیرحالہ ہے اس نے کہے کہ مجھے کسان صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ کو گورمنٹ مزرحان کی وزیرحالہ کی معانہ ریپورٹ بات یہ ہے تھوڑی در بات کی ایسا فیصلہ آ جائے گا یا کل تک خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئے پھر آپ یہ نہ کہیں گے شاید فیصلہ اس بھی آیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ پتہ نہیں ہو گئی کیا ہے تو وہ انٹرلل پارٹی کی چیزیں ہیں ہر بندہ جو ہیں اپنی سوچ کے مطابق اپنے میار کے مطابق بولتا ہے اور بات کرتا ہے اور بلکہ یہ عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کا بینٹ ہے لوگوں نے عمران خان کو بوڑ دی ہے اور عمران خان کا ایک فیصلہ ہے عمران خان جس کو جہاں پہ رکھنا چاہتا ہے وہ کپتان ہے ٹیم کا جس پلئر کو جہاں کھلانا چاہتا ہے وہ کھلائے گا ہم مسکتہ ہیں ہمیں کوئی ذاتی اس میں نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں کمیٹی بن جاتی ہے ہماری بن گئی ہے وہ بھی حقائق ہیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے آپ کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سرکاری خزانہ جو ہے نا وہ میرے باپ کی ملکیت رہی ہے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے صوبے کے آپ حالات دیکھیں اور صوبے کے معاملات آپ دیکھیں تو اس میں میں اپنی طرف سے دیکھیں جب پاکستان کے بچوں کا مسئلہ آیا تو میں نے سب سے زیادہ کام کیا اس صوبے میں میرا مطلب یہ صوبہ جب بچوں کو لانا تھا اس وقت یہ کام کہا تھے ان کے بچے میں لے کے آئے ان کے صوبے کے کیونکہ وہ بچوں کے زندگی کا سوال تھا وہ ایک اور چیز تھی فرنٹ لائن بھی ہم نے کیا اور سب سے زیادہ کیا اب جب اس نے بہت بڑی ایچیگمنٹ کیا اور میں اس کو انعام دوں گا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ میں اس کو انعام دوں گا لیکن اپنی ذاتی ایسی ایسے دوں گا میں کسی کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے عوام کے ٹیسٹ کے پیسے سے اس طرح اعلانات نہیں کر سا تھا میں کوئی باشاہ سلامت نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ نادر شاہی حکم کرتا پھر ہوں اور اپنی طرف سے لوگوں کو اعلانات اور اعلانات کرتا رہا ہوں یہ پیسہ میرا نہیں ہے ہاں مجھے خوشی تب ہوتی کہ انہوں نے جو اتنا پیسہ کمائے ہیں وہ کو لوٹا ہے تو اپنے میں سے کوئی دیا ہوتا پھر تو لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کیا ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں اور جب میں کروں گا آپ دیکھیں گے میں اپنی ذات سے بھی دوں گا میں چیک کر رہا تھا میں نے ترخانی نہیں کالی ابھی تک اپنی جب سے میں بنا ہوں وہ بھی دوں گا میں نے دوسروں سے بھی بات کی ہے ان کے طور بھی کروں گا انشاءاللہ ذاتی ایسیت میں اس کو آنر کریں گے پاکستان کا نام نوشن کرنے کے لیے سرکاری خزانے اس لیے نہیں ہوتے ٹکٹ آگے جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ہر بندے کیا جو بھی اقدامات ہوتے ہیں نا تو اسی اقدامات سے ہی لوگ پھر آگے سے اندازہ لگاتے ہیں کارکرزی کا ہم لوگ تو الحمدللہ آپ جا کے چیک کریں ہمارے ہنڈرڈ ڈیس ہم نے کہے وہ آپ ذرا اس کو ذرا تفصیل سے میڈیا زیادہ دکھاتا نہیں ہے آپ لوگوں کا سور نہیں ہے اس میں آپ کے مالکان بچارے ذرا مجبور ہیں خیر ہے اوپر سے پریشا شرشن آجاتا ہے فون شنو آجاتا ہے کبھی معلوم کبھی نامعلوم وہ مسئلے ہیں آپ کو ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے لیکن میں آپ کو یہ ذرا دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہنڈرڈ ڈیس کا جو ہم نے دیا تھا اس میں نہیں لیا اس پورے ٹائم میں ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے ریونیو آپ چیک کر لیں ہمارا ریونیو ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے ہمارے پر لائیبلیٹی سی بہت زیادہ پچھلے قوتوں کی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان پانچ مہینوں میں کتنی کم کی ہیں وہ تنخواہ پہلے یک کم سے آٹھ تاریخ تک ہوتی تھی آج سائج سا ملتی تھی آج شکر خزانے میں میں نے بتا دیا ہے کہ تنخواہ کے اوپر کوئی کم پروائز نہیں ہے پینشن کے اوپر یہ کم تاریخ و ٹرافل ہونی چاہیے کیونکہ لوگ اس کی امید سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تو ان چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری پرانی بریک لک اس کی میں تھی ان کے اوپر بہترین کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم نے پہلے ووسکی میں مکانی ہے جو ہماری شروع میں آ ریڈی کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ اس بیلڈنگ کا جو پیچھے دس سال سے بن رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اسپطال کا جس میں علاج نہیں ہو رہا اس گور کی بیلڈنگ کا ہے کالیج کی بیلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بن رہی ہے اور اس پر تعلیم نہیں ہے تو اسٹریڈی ایم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسٹریڈی ہمیں ساتھ سال سے لگا ہوا ہے اور اس میں اٹریشنل میچ نہیں ہوا میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سال میچ کرا کے دوں گا اس میں ان تمام بیلڈنگوں کو مکمل کر کے ان میں ایکیپنٹ لگا کے ڈاکٹر لگا کے میں انشاءاللہ علاج کرا کے دوں گا آپ کو اسی طرح ان تمام سکول اور کالیج کی جو بیلڈنگ ہے ان میں انشاءاللہ میں آپ کو تعلیم انشاءاللہ وہاں پہ دلا کر دکھاؤں گا یہ میرا اپنا اگزاتی ابنہ خان کا ایک ویژن ہے جس پہ میں کام کرنا ہوں اور میں آپ کو حقیم دلاتا ہوں کہ صوبہ میں پاؤں پہ کھڑا ہوگا ہم سیلس سیسٹریڈی بلی کی طرف جا رہے ہیں صوبہ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں میرے پر پریشر آتے ہیں سکیموں کے آتے ہیں زیادہ پریشر آتے ہیں لیکن میں نے سب کو بتایا ہے کہ میں نے اس پالیسی پہ چلنا ہے کہ اس پالیسی میں میرے صوبہ کی عوام کردے میں نہ جائے میرے صوبہ کی عوام کے جو فائدہ کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے میں تیار ہوں جس میں میرے صوبہ کی عوام کا فائدہ زیادہ نہیں ہے اور کام ادھر ہونا چاہیے تو پہلے میں وہاں کام کھنوں گا ہیلتھ کارڈ میں آپ دیکھ لیں ہمارا ہیلتھ کارڈ کا ماشاءاللہ پچ پرہ سپتال تھے جو کہ ابیوز ہو رہے تھے ہمیں کچھ انٹیرم کومنٹیں نکالیں کسی کے اچھائی کی تعریف کرنی چاہیے انٹیرم کومنٹ کے جو آخری تیر چار مہینے تھے ان میں کچھ دوان اچھے کی ہیں انہوں نے میں نے ایسا چیز پر دیکھے آگے پہلے والی انٹیرم نہیں کچھ سارے سیاسی کو دے دیئے تھے آخری تیر چار مہینے میں کچھ دوان اچھے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی تھا کچھ انٹیرم نکالے انہوں نے جو انٹیرم کریٹیرم پر پورے نہیں تھے اور پھر ہم نے آکے اور بھی نکالے آج الحمدللہ ہمارے پر ڈیٹھ سال کا بیک لاغ تھا لوگ ویڈ کر رہے تھے ہیل کارڈ نہیں تھا ہم نے ترڈی پرسنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ریٹ بھی بڑھائے کیونکہ باقی بہت سپریٹس پسال ہمارے سال کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے ریٹ کام تھے وہ بڑھائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دو لاکھ اٹھانویں ہزارہ پریشن ہوئے بیک لاغ کی وجہ سے اور پر منت پہلے سالے تین ارب کاسٹ آ رہی تھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بڑھانے کے بعد بھی اس بیک لاغ کے بوجود بھی اب دو بیجردی کاسٹ آ رہی ہے اور دوسری بات اس مہینے کا جو بہتے نکالا ہے اس میں الحمدللہ سیونٹی پرسنٹ جو علاج ہوئے وہ ہمارے سرکاری فتالوں میں ہوئے ہیں صرف تھرڈی پرسنٹ پرائیویٹ میں ہوئے ہیں کیونکہ سرکاری فتالوں میں ڈاٹروں کی ڈوٹیاں لگا کے آپ کو سنکسن کر رہے تھا کہ یہ پیسہ دوبارہ سرکار کے پاس یہ آئے اور دوبارہ اسی سائیکل میں کھومیں آگے ہم نے مزیدی بہتر کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ کچھ اکدامات ہیں جو آپ کو سلولی اور سٹیڈلی دیکھنے پڑتے ہیں پھر اکدامات کرنے پڑتے ہیں تو ہم مجھ سے سارا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جو آپ نے بات کی ہے نا اب یہ کہ میں کھڑا ہوں اپنے گھر کے چمن میں اور ہالی ووڈ کے چار وہ کیمرہ والے بندے جو ہالی ووڈ لے والے کیمرے اٹھا کے کوئی یہاں سے گھوم رہا ہے اور میں یوں یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ عوام کو مزاق بنایا ہوئے آپ نے اچھا اور ویڈیو کول بنا رہا ہے انہی میں کھڑا ہوا بندہ اٹھ کا اپنا ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو وائرل کر رہا ہے اور تو چھوڑے سرکاری اور سران ہی سرکے چلے گئے ہیں بیچارے پنجاب کے کہہ رہے ہیں میڈم ادھر آئیں یہاں پانی نہیں ہے اس طرح پانی ہے ادھر اچھا ٹک ٹاک بنے گی کیا یہ پنجاب کی سارے پارہ کروڑ آبادی جو ہے مزاق ہے آپ نے مزاق بنایا ہوئے آپ دن میں نکلے ہیں ٹک ٹاک بنائیں اور لوگوں کو پرکوپ بنائیں آپ تو وہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں بجاہ بے بھی ہمارے بھائیں ہیں انہوں نے مینڈٹ چوری کیا ہے پہلے تو ہمارا ہمارا صوبہ ہے آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں کے مسائل کے اوپر بجائے روزانہ کی بجاہ پر ٹک ٹاک اور پھر کچھ خواتین چھوڑی ہوئی ہیں وہ صوبہ شام جو ہے نا پختون خواہ اور پختون خواہ اور تمہارا پختون خواہ سے کیا کام ہے پھر کوئی مرد ہو تو شلو میں جواب دے دوں میرے پیچے خواتین چھوڑ دی ہیں صوبہ شام بیٹھیں ہم ان کو میں کبھی کبھی ہو مجھے بھیٹتے ہیں لوگ اپنے وہ میڈیا والے جو میرے ہیں کہ جی یہ بیان آیا تو پھر میں اسے جواب سے گریز کرتا ہوں کہ اب ان کو میں کیا جواب ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اپنے کام پر فوکس کریں جو لوگ مینڈٹ چوری کر کے ملی گیا ہے تو اس پر زیادہ فوکس کریں ابھی جو پنجاب ان لوگوں کا حال کیا ہے زمینداروں کا جو پنجاب میں حال ہوئے سب سے بڑا ہمارا سری صوبہ پنجاب انہوں نے کیا حال کیا ہے ابھی تک ان کی گندم جو ہے وہ گھر میں رکھے بیٹھے ہیں ابھی ان کسان کو اپنا اجرت دیں گے یہ کیا کر رہے ہیں ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں صرف باتوں سے تو نہیں ہوتا نا ہمارا تو دل جلتا ہے اس بات کے اوپر ہم باتیں کام کرتے ہیں عمل زیادہ کرتے ہیں تو باقی کون کو یہ بھی بتایا گیا ہے وہ بھی سبلی کے فلور پہ کہ ٹک ٹاک کیلئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ٹک ٹاک بھی محنت کرنی ہے تو پھر ٹک ٹاک بھی ہوگا تو پھر ٹک ٹاک بھی باتیں ہوں گی بارال گندوں کی بات کی ہے صوبائی حصیمت نے کچھ سال پہلے ان کوٹڈ گندوں کرنی تھی اس کے خراب ہونے ٹکل آئے اور وہ اٹھے کے لئے گندوں ہیں وہ اپی تک جو ہے باہر نہیں نکالی گئے وہ تو جو بار نکل گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے وہ ہی بتا سکتے ہیں اس کا میں تو پارٹی کے اندروں شکر ہے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ دس عرب روپیہ لیا جاتا تھا ہر سال سبلائی حکومت سے پاسکو لیتی تھی کسی کوئی اکل نہیں آئی ہمیں ضرورت کیا ہے دس عرب روپیہ دینے کی پاسکو کو کمیشن کہ خریداری ہو رہی ہے کہ میں خود خریداری نہیں کر سکتا جب گزام میرے اپنے ہیں میرے سرکاری اثران موجود ہیں میرے زلے میں سیٹ اپ موجود ہیں میرا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے تو جب میں نے گزام خریدی ہے تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے خریدی ہے پہلی دفعہ جس میں دس عرب روپیہ کا سافی بچت ہوا ہے اس صوبے کی عوام کو باقی قوالیٹی بھی بہترین آ گئی ہے کیونکہ پجاب میں لے نہیں رہے تھے تو پجاب سے جو ہمیں گزام آئی ہے اچھی قوالیٹی مل گئی ہے دس عرب روپیہ کی بچت بھی ہو گئی ہے تو یہ پہلے والوں کو یہ اکل کیوں نہیں آئی پہلی بات دوسری بات وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر میں پیپاسکوں سے لیتا تو یہ گندم جو ان کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھے بھی دیتے شکر ہے میرے اس سے بھی جان چھوٹ گئی میں نے فرش گندم لے لی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوالیٹی جو بیاٹے کی آ رہی ہے بہترین آ رہی ہے پہلے وہ میس کرنا پڑتا تھا اس گندم کی ساگوشی اور گندم کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی ایسی اور پالیسی جائے سامنے آپ کے آئیں گی جن میں صوبے کا ٹھیک ٹھاک یہ چلی پیسہ بچایا جا رہا ہے اور اسی بچایا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ صوبے کی عوام پر لگا ہے تینکیو